اسلام علیکم کیسے آپ سب میں نے موک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا پاکستان اسٹیڈی کا اس میں میں نے پچاس ایم سی کیوز دیئے تھے پاکستان اسٹیڈی کے اور یہ ایس ایس ٹی کے لیے بھی بہت امپارٹنٹ ہے لیکچر پاکستان اسٹیڈی یا پھر ایس پی ایس سی کا کوئی بھی جاب کے لیے امتحان ہو یا پھر ایف پی ایس سی کا ہو یا پھر آئی بی ای کا ہو کسی کا بھی ہو جاب ٹیسٹ کے لیے تو ان کے لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ موک پیپر جو نا سارا ضرور یہ ویڈیو دیکھیں اس کا تو یہ 50 ایم سی کیوز ہیں پہلے پارٹ میں ہم 25 ایم سی کیوز جو نا وہ ڈسکس کریں گے اور پارٹ 2 میں بقیہ جو بھی 25 ایم سی کیوز ہیں وہ ڈسکس کریں گے سو آپ سے گزارش اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کہنے لی اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا شروع کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا جو ایم سی کیو ہے وہ ہے نیوز پیپرز کامریڈ in 1911 in انگلیش and حمدرد in 1913 in اردو by مولانا محمد علی جوہر ڈیلی ڈان in 1942 by قائدی آزم زمیدار by مولوی سراج الدین and الہلال in 1912 by ورشوٹ یہ پہلے تو اس میں جو information دی گئے ہیں میں وہ وہ آپ کو بتاتا چلوں یہ یہاں پہ میں نے مولانا محمد علی جوہر کی دو جو نیوز پیپر ہیں وہ میں نے لکھی ہے ایک کامریڈ جو ایشو ہی تھی 1911 میں یہ انگلیش میں تھی اور دوسری مولانا محمد علی جوہر کی جو نیوز پیپر تھی وہ حمدرد جو کہ 1913 میں جو نا ایشو ہی تھی اور یہ اردو میں تھی اس کے بعد قائدی آزم کی ڈان نیوز پیپر جو 1942 میں ایشو کی تھی قائدی آزم نے اچھا اس کے لیے آپ کو نہ بکس میں یہ بھی ملے گا 1941 لیکن 1941 میں جو قائدی آزم نے وہ اخبار یہ ڈان ایشو کی تھی وہ آئیتھن کے ویکلی تھی ہاں موسٹلی ویکلی تھی تو یہ ڈان جو ہے ڈیلی بنی تھی روزانہ کے بنیات پر بنی تھی وہ 1942 میں بنی تھی ٹھیک ہے تو اس لیے 1942 جب ڈیلی ڈان لکھیں گے تو 1942 آئے گا یہ قائدی آزم نے ایشو کی اور ذمہ دار بائی مولوی سراج الدین الحلال 1912 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ الحلال اخبار جو ہے نا یہ کس نے ایشو کی تھی تو اس کا جواب ہے مولانا ابوالکلام آزاد اس کے بعد ہے دوسرا ایم سی کیو ان 1935 جان آرہ شاہ نواز فاؤنڈیڈ پنجاب پروینشل مسلم وومنس لیگ آن مارچ فرسٹ 1947 لیڈی نیم لی تھیریو اوے دا یونین جیک فرام سیکریٹریٹ اچھا اس میں ایک انفارمیشن یہ دی گیا ہے کہ 1935 میں جہان آرہ شاہ نواز نے پنجاب پروینشل مسلم وومنس لیگ جو ہے نا وہ اس کو فاؤنڈ کیا تھا اور پوچھا گیا ہے کہ فرسٹ مارچ 1947 کو کس خاتون نے جیک یونین کا پنجاب سیکریٹر سے وہ تھیریو اوے کیا تھا تو اس کا آپشن اے صحیح ہے فاطمہ صغرا اس کے بعد کسٹن نمبر تین ہے کرپس مشن آف 1942 ہیڈیڈ بائی سر اسٹیٹ فورڈ کرپس ریجڈ انڈیا آن ٹوئنٹی ٹو مارجن 1942 کیبینٹ مشن پلان 1946 پروپوزڈ تھری ٹائر ایڈمینسٹریشن ہیڈ تھری میمبرز نیملی پیتھک لارنس ایوی الیکزنڈر اینڈ اس میں ایک انفارمیشن تو کرپس مشن کے ریلیٹیڈ ہے کہ یہ 1942 میں کرپس مشن آیا تھا اور یہ اس کا جو ہیڈ تھا سر اسٹیٹ فورڈ کرپس تھا اور یہ انڈیا میں بائیس مارچ 1942 کو پہنچے تھی اس کے بعد کیبینٹ مشن کا سوال ہے لیکن اس میں کیبینٹ مشن پلان کا یہ ہے کہ 1946 میں یہ آیا تھا اور اس میں پروپوز کیا کیا تھا تری ٹائر ایڈمنسٹریشن جس میں گروپ اے تھا بی تھا سی تھا تو پوچھا گیا ہے کہ اس کے جو نا مشن پلان 1946 کے تین میمبر تھے دو کا نام دیا گیا ہے ایک کا نام پوچھا گیا ہے تو اس کا اسٹیٹ فورڈ کرپس ہے یہاں پہ اے آپشن ٹھیک ہے اس کے بعد کوشن نمبر فور ہے دلاہور ریزولیشن 1942 1940 was ایڈاپٹیڈ دورنگ 27th annual session of مسلم league at منٹو پارک now اقبال پارک it was written and translated into اردو by زفر اللہ خان who presented it اچھا یہاں پہ یہ information نوٹ کر لیں کہ لاہور ریزولیشن مسلم league کے 27 وے اقبال سیشن میں پیش کیا گیا تھا اور یہ ہوا تھا منٹو پارک میں اس وقت اب اس کو اقبال کس نے لکھا تھا زفر اللہ خان نے اور اردو میں اسی نے translation کی تھی سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ لاہور ریزولیشن پیش کس نے کیا تھا تو اس کا option دی سہی ہے اکے فضل الحق ٹھیک ہے کوئیسے نمبر پانچ ہے اچھا جی اس کے بعد کوئیسے نمبر پائیو ہے پیر پر رپورٹ ہیونگ نائنٹی سکس پیجز واز پرپیرڈ بائی زیرو ایٹ میمبر سیڈیڈ بائی راجہ محمد مہدی ان اچھا جو یہ پیر پر رپورٹ تھی یہ کمپلینٹس سنی گئی تھی یہ جو کانگریس منسٹریز میں مسلمانوں نے سفر کیا تھا ان پر بیسٹ دی نائنٹی سکس پیجز کی تھی اور آٹھ میمبر کی کمیٹی تھی جس نے یہ پیر پر رپورٹ بنائی تھی ان کمپلینٹس کو سن کے اور ان کا ہیڈ تھا راجہ محمد مہدی یہ نائنٹین تھرٹی ایٹ نائنٹین فورٹی سیون اچھا اس میں انفرمیشن یہ ہے کہ لارڈ مونٹ بیٹن تھا لارڈ وائس رائے تھا اور اس سے پہلے لارڈ ویل وائس رائے تھا اور یہ 22 مارج نائنٹین فورٹی سیون کو انڈیا میں پہنچا تھا اور اسی نے تھرڈ جون پلان آف نائنٹین فورٹی سیون آنونس کیا تھا جس کے تحت پارٹیشن ہوئی تھی تو پارٹیشن کے وقت یوکی کا پرائم مینسٹر کون تھا اس کا آپشن دی سہی ہے اس کے بعد سات نمبر پہ سیملا ڈیپیٹیشن نائنٹین زیرو سکس پریزنٹیڈ ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکٹوریٹس بیفور لارڈ مینٹو اور سیم واز سیپٹیڈ ان ڈی ایک تاف نائنٹین زیرو نائن وچ مینٹو مورلے ریفارمز دیورنگ وچ ایوینٹ دا مسلم گیو اپ گیو اپ دا ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹس اب اس میں جو انفارمیشن دی گئے وہ سمجھیں ایک تو سیملا ڈیپیوٹیشن ہویا تھا انیس سو سکس میں یہ تھرٹی فائیو گروپ تھا تھرٹی فائیو میمبرز تھے جو کہ گئے دی لارڈ منٹو سے ملنے ان کا جو لیڈر تھا سر آگا کھان تھا اور انہوں نے اپنی ڈیمانڈ پیش کی تھی ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹس کا رائٹ ہمیں آپ نوٹ کر لیں تو یہ جو ڈیمانڈ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹس کی یہ کس ایونٹ پہ آکے مسلمانوں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے دلی مسلم پروپوزل نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں یہ ہوئے تھے جس میں انہوں نے اسے ہاتھ اٹھا لیا تھا جنہ صاحب نے کوشش نمبر آٹھ ہے نیرو ریپورٹ پروپیرڈ بائی کمیٹی انڈر لیڈرشپ آف ڈیش نیرو ریپورٹ پروپوزل آن آگس فائیو نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ جنہ پٹ تھری امینڈمنٹس اٹ ان ڈیسمبر نائنٹین ٹوئنٹی بٹ ور ریجیکٹ دس ہی گیو اس فیموس پورٹین پوائنٹس ان مارچ نائنٹین ٹوئنٹی نائن اچھا یہاں پہ نیرو ریپورٹ جو ہے وہ ایک کمیٹی نے بنائی تھی جس کا لیڈر کون تھا موتی لال نیرو تھا جوائر لال نیرو تھا گاندی تھا یا ویس بینار جی تو یہ موتی لال نیرو تھا اور ریپورٹ پبلش ہوئی تھی جنہ صاحب نے دسمبر نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ کو اس میں تین اپنی امیڈمنٹس انکارپوریٹ کرنے کا بولا تھا اور پیش کی تھی لیکن وہ ریجیکٹ ہوئی تھی اسی کے بعد قائد اعظم نے اپنے چودہ نقاط پیش کیے تھے مارچ میں یہ نوٹ کر لیں مارچ نائنٹین ٹوئیٹی نائن اور ساتھ ہی کہا جنہ صاحب نے کہ اب یونٹی مسلمان اور ہندوز کے بیچ میں ہو ہی نہیں سکتی اچھا اس کے بعد قیشن نمبر نائن ہے قائد اعظم فرس ٹائم اٹینڈیڈ مسلم آل لیگ سیشن ان نائنٹین ٹوئیل اٹ کلکتہ ہی جوائنڈ مسلم لیگ ان نائنٹین تھرٹین ان بکیم اٹس پرمنٹ میمبر ان نائنٹین تھرٹی فور لیاقت اللی خان جوائنڈ مسلم لیگ ان نائنٹین ٹوئیٹی تھری وین فاطمہ جنہ جوائنڈ مسلم لیگ اچھا اس میں یہ انفارمیشن لیگ کو جوائن کیا قائد اعظم اور انیس سو چون تیس میں پرمنٹ پریزیڈن بنا تھا مسلم لیگ کا اور ساتھ ہی لیاقت اللی خان کا بتایا گیا ہے کہ اس نے مسلم لیگ کو انیس سو تیس میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا اور پوچھا گیا کہ فاطمہ جنہ نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا آگے چلتے ہے اس کے بعد آگے چلتے کسی نمبر دس ہے اچھا یہ انڈیا نیشنل کانگریس کانگریس جو اٹھارہ سو پچاسی میں بنی تھی اے او یوم نے ایلین آکٹوین ہیوم نے بنائی تھی اس کو اور ان کا فرسٹ جو پریزیڈن تھا وہ تھا ویو سی بینار جی ومیش چندرہ بینار جی اور فرسٹ فیمیل پریزیڈن تھی کانگریس کی اینی بیسنٹ اور ساتھی مسلم لیگ کا بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ کا فرسٹ پریزیڈن تھا سر آگا خان تھی اور پہلی فیمیل عورت خاتون جو تھی میمبر بنی تھی مسلم لیگ وہ کون ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے تو اس کا آپشن سی سی ہے جان آرہ شاہ نواز ٹھیک ہے محمد بن قاسم سے ریال نیم عماد دین محمد شاہ ولی علاز کتب دین ٹیپو سلطان سے فتح علی ٹیٹو میر سے نصار علی اور شیر شاہ سوری زواز تو یہ فرید شاہ آپشن بی سی یہ یہ پہ کوششن نمبر بارہ ہے سی احمد شہید ڈائیڈ آف بالا کوٹ ان ایٹین آ تھرٹی ون ہی فاؤنڈ مجاہدین مومنٹ ہو فاؤنڈ فرائزی مومنٹ ان ایسٹ بنگال دو دو میان ریال نیم آف ریال نیم محمد محسن واز حسن ایک تو انفارمیشن یہ دی گئی ہے کہ سید احمد شہید جو ہے بالا کوٹ کی جنگ میں لڑائی میں اٹھارہ سو اکتیس میں وفات پا گئے تھے شہید ہو گئے تھے اور اس نے ایک مومنٹ جو نا وہ لاؤنچ کی تھی جس کا نام مجاہدین مومنٹ اور پوچھا گیا ہے کہ فرائزی مومنٹ جو کہ بنگال میں ہوئی تھی لاؤنچ وہ کس نے کی تھی اور ساتھ یہ انڈکیشن دیا گیا ہے کہ جس شخص نے شروع کی دی اس کے بیٹے کا نام دو دمیا ہے اور اس کا اورجنل نیم دو دمیا کا محمد موسن تھا اس کے بعد تیرہ پہ آتے ہیں لنڈن برانچ آف مسلم لیگ سید امیر علی ان نینٹین زیرو ایٹ ہو فاؤنڈ مسلم لیگ برانچ ان بلوچستان ہی اس دا پرسن ہو آلسو فاؤنڈ بلوچستان مسلم اسٹوڈن فیڈریشن ان نائنٹین فورٹی تری لنڈن والی جو مسلم لیگ کی برانچ تھی جسٹس سید امیر علی نے انیس سو آٹھ میں وہاں پہ اوپن کی تھی اور پوچھا گیا ہے کہ بلوچستان میں مسلم لیگ برانچ کس نے اوپن کی تھی اور یہ بلوچستان والا وہی شخص ہے جس نے بلوچستان مسلم اسٹوڈن فیڈریشن بھی انیس تیل فورٹی تری میں جو نا وہ فاؤنڈ کی تھی تو اس کا کریکٹ آپشن دی ہے کازی محمد عیسی کوششن نمبر چودہ ہے مسلم 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 عبزرڈ ڈے آف ڈیلیورنس آن ٢٠ دی سمبر 1939 آن ریزگنیشن آف کانگریس منسٹریز مسلم لیگ سیلیبریٹی ڈائریک ایکشن ڈے آن آگسٹ سکسٹین آن 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 پوچھا گیا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے ڈے آف ڈیلیورنس 22 ڈیسمبر 1939 کو سیلیبریٹ کیا تھا جب کانگریس منسٹریز نے ریزین دیا تھا اور ڈائریک ایکشن ڈے اس ڈیٹ کو سولہ آگسٹ آن 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 پوچھا گیا کہ پاکستان ڈے 23 مارچ آن 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 پاکستان فرسٹ کانسٹوٹ اسیمبلی آن چوبیس اکٹوبر نائنٹین ففٹی فور اچھا اس میں ایک تو یہ ہو گیا کہ پاکستان کانسٹوٹ اسیمبلی کب بنی تھی دوسرا کہ فرسٹ کانسٹوٹ اسیمبلی کا جو فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی وہ آگست گیارہ کو ہوئی تھی نائنٹین فورٹی سیون میں جس میں جناح صاحب اس کا فرسٹ کانسٹوٹ اسیمبلی کا پریزیڈنٹ بنا تھا اور یہ فرسٹ کانسٹوٹ اسیمبلی کو کب ڈیزولو کیا گیا تھا کس نے ڈیزولو کیا تھا چوبیس اکٹوبر نائنٹین ففٹی فور میں تو اس کا آپشن جو ہے وہ سی سی ہے گورنر جنرل گولا محمد نے اس کو ڈیزولو کیا تھا گوشنے نمبر سوڑا ہے دہ سرکریک نائنٹی سکس کلومیٹر اسٹرپ آف وارٹر ڈسپیوٹیڈ بٹوین انڈیا اور پاکستان آن وچ بارڈر لائن اٹسٹیوٹیڈ یہ سرکریک ہے کہ اسٹرپ ہے پانی کی سکسی نائن کلومیٹر کی اسٹرپ ہے یا پھر یہ نائنٹی سکس یا پھر سکسٹی مائلز میں نے دونوں لکھ دیئے یہ ڈسپیوٹیڈ ہے پیٹوین انڈیا اور پاکستان اور کون سے بارڈر پہ ہے تو یہ ہے ٹھرٹی ٹوینٹی فور پیرالل لائن بارڈر اسے کہتے ہیں جو کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہے گوشن نمبر سیونٹین ہے واکھان کوریڈور سٹیوٹیڈ این افغانستان سپریٹ پاکستان فرام واکھان کوریڈور افغان افغانستان میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی نوٹ کر لیں افغانستان میں اور اس پہ کنٹرول بھی افغانستان کا ہے وہ سپریٹ کرتا ہے پاکستان کو تاجکستان سے کوشن نمبر ایٹین ہے فرسٹ مارش اللہ آواز امپوزڈ بائی ایوب خان آن سیون اکٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ سیکنڈ بائی یہیہ خان آن ٹونٹی فائی مارچ نائنٹین سکسٹی نائن اینڈ تھرڈ بائی زیاو الحق آن اس کا آپشن سی سہی ہے ٹھیک ہے فائی جولائی فائی جولائی نائنٹین سیونٹی سیون میں ٹھیک ہے اس میں اچھا سوری اس میں نہ یہ سارے جو بھی تین مارش اللہ لگے تھے ان کی ڈیٹس بھی آگئی ہیں اور کس نے لگائی تھی کب لگائی تھی یہ بھی آگئے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کسٹی نمبر نائنٹین فرسٹ کانسٹیوشن آف پاکستان واز انفرسڈ آن تئیس مارچ نائنٹین ففٹی سکس سیکنڈ آن ایٹ جون نائنٹین سکسٹی ٹو اینڈ تھرڈ آن فورٹین آگست نائنٹین سیونٹی تھری تینوں کانسٹیوشن کی انفرسمنٹ کی ڈیٹس آگئی ہو اپروکیٹیڈ فرسٹ کانسٹیوشن آف پاکستان انڈ ڈیزولڈ نیشنل اسیمبلی آن سیونٹ اکٹوبر نائنٹین ففٹی نائن تو فرسٹ کانسٹیوشن کو کس نے ایبروکیٹ کیا تھا اور نیشنل اسیمبلیاں توڑی تھی تو آپشن سی سیئی اسکندر مرزا نے اس کے بعد کسٹی نمبر ٹوئیٹی ہے خواجہ نازم الدین واز سیکنڈ گورنر جنرل آنڈ آلسو سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک بات اس کی نوٹ کر لے خواجہ نازم الدین کی یہ پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل بھی یہ تھا پاکستان کا دوسرا پرائم منسٹر بھی یہ تھا اور یہ وہ پہلا پرائم منسٹر تھا جو بنگلہ دیش سے ہوا تھا ٹھیک ہے اسٹ پاکستان سے تو تھرڈ کا پوچھا گیا تھرڈ گورنر جنرل کون تھا تھرڈ پرائم منسٹر کون تھا تو اس کا آپشن سیس ہی ہے تھرڈ جو پرائم منسٹر تھا وہ محمد علی بھوگرا تھے اور تھرڈ جو گورنر جنرل تھے وہ ملک غلام محمد تھے آگے چلتے ہیں اکیس پہ نیم آف نوی ایف پی واز چینجڈ ٹو کے پی کے ان ایٹین تھ امینڈمنٹ دو ہزار دس تو دی کانسٹویشن آف پاکستان نائیٹین سیونڈی تری ان وچ امینڈمنٹ کادیانی اچھا اس میں ایک تو کے پی کے کا نام نوی ایف پی کا جو چینج ہوا تھا کے پی کے میں یہ اٹھارویں ترمیم میں ہوا تھا اٹھارویں ترمیم کب آئی تھی انیس سو دس میں اچھا اور اٹھارویں ترمیم کو منی کانسٹویشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو ہنڈرڈ آرٹیکلز تھے اور اس میں امینڈمنٹ لے گئے لے کے آئے تھے وہ کانسٹویشن کے تو کون سی امینڈمنٹ میں احمدیز اور کادیانیز کو جو نان مسلم ڈیکلیئر کیا گیا تھا تو آپشن بی سیئے اس کا سیکنڈ امینڈمنٹ میں بائیس پہ کشف المحجوب بک is written by حضرت علی حجویری داتا گنج بخش who wrote book حجت البلاغا کشف المحجوب جو لکھا ہے داتا گنج بخش نے لکھا ہے داتا گنج بخش کا اوریجنل نیم حضرت علی حجویری جو کہ لاہور میں اس کا مقبرہ بھی ہے داتا گنج بخش کا who wrote حجت البلگا یہ کتاب کس نے لکھا تھا یہ شاہ علی اللہ نے آگے چلتے ہیں 33 book friends no master by ayub khan in the line of fire by پروید مشرف the daughter of east by بنظیر بھٹو the great tragedy by یہ کتاب انہوں نے انہوں نے لکھے تھے اور پوچھا گیا ہے کہ great tragedy کس نے لکھا تھا تو یہ زیڑے بھٹو نے لکھا تھا کسی نبر چوبیس ہے پاکستان جائنڈ یو اینو آن 30 سپٹمبر 1947 ایز میمبر اسٹیٹ کون سی میمبر اسٹیٹ بن کے یہ 53 تھا اور سیم ڈیٹ پہ یمن نے بھی جوائن کیا تھا یو اینو کو اور یمن فورٹی فیفٹی فورت میمبر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ بھی نوٹ کر لیں اس کے بعد پچیسوہ ایم سی کیو ہے لیاقت نے روپ اکروا signed between انڈیا اور پاکستان آن 8 اپریل 1950 فار پروٹیکٹنگ ڈیش ان بوت کنٹریز تو اس کا آپشن نمبر سی سی ہے یہ منارٹیز یہ منارٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نیرو پیکٹ سائن ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کب ہوا تھا 8 اپریل 1950 کو تو یہ تھے پچیس ایم سی کیوز اب پارٹ ٹو میں ہم جو مزید پچیس ایم سی کیوز ان کو ڈسکس کریں گے میں نے کوشش کی کہ ہر ایم سی کیوز میں میں دو سے تین ایم سی کیوز کے آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں کیونکہ موک ٹیسٹ کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس میں انفارمیشن ملے تو اس کا پارٹ ٹو ضرور دیکھئے گا اللہ حافظ